نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نماز کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہے وہ وضو کرتا ہے وہ چلو بر پانی اس کے جسم کو چھوٹا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور پھر جب وہ مسلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے کچھ گناہوں کو کندو پہ جمع کر دیتا ہے کچھ کو سر پہ جمع کر دیتا ہے جب بندہ رکو کرتا ہے تو کندے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سر کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے جڑ جاتے ہیں اور بندہ پھر ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ اس دنیا میں آیا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے میرے بھئیو نماز واحد ذریعہ ہے اللہ سے تعلق بنانے کا بار بار اس کے دروازے پہ جاؤ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آپ اگر اپنے کسی دوست کے پاس بار بار جاتے ہیں اس کی خیریت دیافت کرتے ہیں تو آپ کا تعلق بڑھے گا یا کم ہو جائے گا بڑھے گا زیادہ ہو جائے گا جب آپ اپنے کسی دوست سے بار بار ملتے ہیں تو تعلق بڑھ جاتا ہے لیکن وہ تعلق ہے سانسوں کی دوری تک آپ یہاں آتے ہیں مجھ سے ملتے ہیں میرا آپ سے تعلق بڑھا یا کم ہو گیا لیکن یہ مجھ سے جو تعلق ہے یہ میری سانسوں کی دوری تک ہے میری سانسیں چلتی رہیں یہ تعلق اور جس دن میری سانسیں ٹوٹ گئیں یہ تعلق کیا ہو جائے گا آپ جس دوست کے پاس بار بار جاتے ہیں وہ آپ کا تعلق سانسوں تک ہے جب تک آپ کی سانسیں چلتی ہیں وہ تعلق قائم ہے جس دن سانسوں کی تار ٹوٹ جاتی ہے تعلق ختم ہو جاتا لیکن میرے بھائیو جب اللہ سے تعلق بن جائے اور بار بار فجر میں زہر میں اثر میں مغرب میں شاہر میں اس کے دروازے پہ جائے آ جائے تو پھر وہ تعلق کیسے بنے گا وہ تعلق کبھی ٹوٹے گا نہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے خزان کا موسم ہے ایک جگہ قیام کیا حضرت اسمان رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے رکے اس کی ٹینی کو پکڑا خزان کا موسم ہے پت جڑ کا موسم ہے اور اس ٹینی کو یوں ہلایا اس کے سارے پتے جڑ گئے پھر عثمان رضی اللہ عنہ سے مہاتب ہوئے فرمایا عثمان یہ جو میں نے عمل کیا ہے آپ نے پوچھا نہیں کیوں کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ہی بتا دیں یہ عمل کیوں کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک سفر پر تھے میں ان کے ساتھ تھا یہی خزان کا موسم تھا پت جڑ کا موسم تھا اللہ کے حبیب نے ایک ٹینی کو پکڑا پھر اسے جنبش دی اس کے سارے پتے جڑ گئے پھر موسم میری طرف مہاتب ہوکے فرمایا سلیمان یہ میں نے جو عمل کیا تم نے پوچھا نہیں کیا کیا میں نے تو عثمان فرماتے ہیں میں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ کیا کیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سلیمان جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جار دیتا ہے جس طرح یہ خزاں کے موسم میں میں نے اس ٹینی کو جنبش دیا اس کے سارے پتے جڑ گئے ہیں اللہ اس طرح جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہوں کو جار دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گزر ہو رہا تھا کہیں جا رہے تھے ایک عجب منظر دیکھا کہ ایک سفید پرندہ درخت پر بیٹھا ہے درخت کی ٹینی پر ایک بہت خوبصورت سفید رنگ کا پرندہ بیٹھا ہے اس درخت کے ایک طرف دلدل ہے کچڑ ہے گارہ ہے دوسری طرف بہت ساف شفاف پانی ہے وہ برندہ ٹینی سے اٹھتا دلدل میں ڈبکی لگاتا کہ دلدل میں لطپت ہو جاتا کچڑ گارے میں لطپت ہو جاتا اس کے بعد وہ اٹھتا ساف شفاف پانی میں ڈبکی لگاتا پھر وہ ویسے خوبصورت صاف و شفاف ہو جاتا اس کا سفید رنگ نکھر جاتا نکل آتا دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بڑی دیر منظر دیکھتے رہے کہ ایک پرندہ ہے کیچڑ میں لطپت ہو جاتا ہے پھر ساف پانی میں ڈبکی لگاتا ہے پھر ساف ہو جاتا ہے کوئی طور پہ جاتے ہیں اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کریم آج میں نے ایک بڑا عجب منظر دیکھا ہے ایک پرندہ وہ پہلے اپنے آپ کو کیچڑ میں لطپت کر دیتا تھا بڑا خوبصورت سفید رنگ کا جب وہ کیچڑ میں لطپت ہوتا تو اس کا ایک بھی پر سفید دیکھتا نہیں تھا پھر وہ پانی میں ڈبکی لگاتا پھر وہ اسی طرح دل جاتا وہ ساف سفید ہو جاتا کیچڑ سارا اس سے دل جاتا یہ منظر کیا تھا تو رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرا ایک حبیب ہوگا وہ آخری نبی ہوگا اس کی امت ہوگی وہ گناہ ایسے ہی کرے گی کہ گناہوں میں بر جائے گی گناہوں سے لطپت ہو جائے گی جس طرح وہ پرندہ تو نے دیکھا ہے لطپت پھر وہ وضو کرے گی نماز کے لیے کھڑی ہوگی جب وہ آخری نبی کے امت وضو کیا کرے گی وہ پانی ابھی اس کے جسم کو چھوئے گا تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیا کرے گی اسی طرح میں ماف کر دوں گا جس طرح وہ پرندہ جب صاف و شفاف پانی میں ڈکی لگاتا ہے تو وہ اس کے سارا کچر دل جاتا ہے اسی طرح میرے آخری نبی کے امت پڑی گناہگار ہوگی وہ میرا محبوب ہوگا وہ میرا حبیب ہوگا اس کی امت جب گناہوں میں لطپت ہو جائے کرے گی پھر وہ نماز کے لیے اٹھا کرے گی وہ وضو کیا کرے گی وضو کا پانی اس کے جسم کو چھوہ کرے گا میں اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیا کروں میرے بھائیو نماز کی طرف آ جاؤ جس کے لیے آقا کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے میرے دل کا سکون نماز ہے جنت کی کنجی نماز ہے تمہاری دنیا میں سے میں صرف مجھے تین چیزیں پسند ہیں خوشبو بڑی پسند ہے وہ بیوی بڑی پسند ہے جو اللہ کے حقوق پہ ادا کرتی ہے اور خامد کے حقوق پہ ادا کرتی ہے اور نماز تو میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز تو میری آنکھوں کی تھندک ہے